مرکزی راہنما مسلم لیگ ساہودی عرب سیاسی و ساماجی شخصیت ملک راشید پرویز ایوان نے پریس کلپ ریجسٹرڈ کوٹلی لوہارہ کے صحافیوں کے ہمراہ درگاہ پیر سبز کے دربار میں چادر پوشی تقریب میں ملک راشید پرویز ایوان اور پریس کلپ کوٹلی لوہارہ کے ممران کا صحافی چہدری عالمگیر نے پھرتپاک استقبال کیا اس موقع پر ملک راشید پرویز ایوان کا کہنا تھا کہ اولیاء اللہ کی صحبت انسان کو تحید اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درست دیتی ہے جن لوگوں نے زندگی میں اللہ اور عشق رسول کی عطاعت کی وہ مرنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں چادر پوشی کی تقریب میں ملک راشید پرویز ایوان ریزوان تاہر ایڈوکیٹ کامران صلحری حاجی نبیل ملک لیاقت کی دستار بندی کی گئی اور آخر پر دعائے خیر میں ملک و قوم حکومت وقت اور قائد نون لیگ میاں نواز شریف کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی گئی